اسلام علیکم میں حضور کرنین احمد دمیرر آف ٹیس کے ذریعے پیش کیے جا رہے ایک منٹ کے مدرسے میں آپ کا استقبال ہے آج کا سبق ہے سبق نمبر اکاون ترجمہ آسکار نماز اتہیاتو تمام زبانی عبادت اللہ ہی اللہ کیلئے ہے والسلاتو اور تمام بدنی عبادت نماز کی سنت مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا امام کو دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا مذبوک کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا یعنی جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب مذبوک اپنی چھوٹی ہوئی رقعات پوری کرنے کے لئے کھڑا ہو بڑے بڑے گناہ جو بغیر طوبہ کے معاف نہیں ہوتے اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گناہ دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے مگر اللہ تعالی جس پر فضل فرمائے رشوت کی معاملے میں پڑھنا مثلا رشوت لینے کا معاملہ تیع کرا دینا جوا کھیلنا ظلم کرنا مناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتی ہے دل میں تاریخی و ظلمت پیدا ہو جاتی ہے جس کی نوست سے آدمی بدت و گمراہی و جہالک میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی حمد گھٹے گھٹے بالکل ختم ہو جاتی ہے پھر دل کی کمزوری سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بظاہر کوئی وہ تندرست کفار بھی صحابر زلانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکتے تھے آدمی توفی کے تار سے محروم ہو جاتا ہے حتی کہ گناہوں کی نوست سے رفتہ رفتہ تمام نیک کام چھوڑ جاتے ہیں تار کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں بارش ہوتی ہے مال بڑھتا ہے اولاد ہوتی ہے باغات پھلتے ہیں نیرو کا پانی زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شرور و آفات کو دور کر دیتا ہے تار سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مال نقصان کے تلافی ہو جاتی ہے اور اس کا نیم البدل مل جاتا ہے ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے